اور اب پھر بیماریاں کبھی ایک بیماری کبھی دوسری کبھی پلیٹلٹس ہمیں ایسے لگا کہ پتہ نہیں آج گیا تو کل گیا ہم نے اس کو اور میں آج تسریم کرتا ہوں بڑی غلطی کی اس کو ہم نے اجازت دے دی باہر جانے کے لیے تو یہ جب پختون خواہ میں جاتا تھا تو کہتا تھا عمران خان کدھر ہے نیا پختون خواہ تو جب دوہزار اٹھارہ کا الیکشن ہوا تو پختون خواہ جو کبھی دوسری باری کسی کو نہیں دیتا دو تہائی اکثریت سے طریق انصاف کو انہوں نے ووٹ دی کیوں ووٹ دی یہ میں آج آپ کے سامنے پیشن گوئی کر رہا ہوں منڈی بہاہدین کہ یہ جو سارے چوروں کا ٹولا داکوان کا گلدستہ ان کے ان ڈاکوان کے گلدستے میں ایک میں اس کو ملانا نہیں کہوں گا کیا کہوں اس کو یہ کیوں یہ دیزل کیوں سب کو کٹھا کر کے ہر تین مہینے کے بعد کہتا ہے گورنمنٹ کو گرا دو اس کی سب سے بڑی وجہ کہ تیس سالوں کے بعد تیس سالوں کے بعد تیس سالوں کے بعد پاکستان کی اسیملی ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے سولر پہ چل رہی ہے تو ڈیزل کو ایک تو یہ مشکل پڑی ہوئی ہے کہ وہ بارور کھلاری بنا ہوا ہے دوسرا وہ جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ پختون خواہ میں کیا ہوا تھا جب تحریک انصاف نے پانچ سال پورے کیے تب پختون خواہ کے اندر با مقابلہ سارے سوبوں کے سب سے تیزی سے غربت پختون خواہ میں تحریک انصاف کے دور میں کم ہوئی تھی تو یہ ڈڑا ہوا ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ یو ان ڈی پی انہوں نے کتاب میں سروے کر کے بتایا ہے کہ دوزار تیرہ سے دوزار اٹھائیم میں پختون خواہ میں سب سے تیزی سے غربت کم ہوئی تھی امیر غریب میں فاصلہ سب سے کم ہوا تھا تو اس لیے منڈی بھالوین یہ سب ڈرے ہوئے ہیں یہ چور یہ ڈاکو اور ڈاکو یہ سننے ذرا بات یہ امران خان نہیں کہہ رہا یہ ڈاکو ہیں دیس سال سے ایک دوسرے کو یہ ڈاکو کہہ رہے ہیں تو ایک طرف فضل رمان ان کو ڈرہا رہا ہے کہ جلدی جلدی کسی طرح اس کو گھرا دو نہیں تو دوزار تیس کا بھی الیکشن گیا اور دوسری طرف ایک چھوٹا میاں ہے ایک تو بڑا بھگوڑا میاں ہے ایک چھوٹا میاں ہے اب چھوٹے میاں کو کیا مسئلہ پڑ گیا ہے منڈی بھاو دین وہ چھوٹے میاں کا ایک تو دل بڑا کمزور ہے اوپر سے اس کو پتا چل گیا ہے کہ مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں تین سو پجھتر کرون روپیا کیسے آ گیا منڈی بھاو دین نوجوانو آپ جانتے ہیں مقصود چپڑاسی کون ہے چلے میں حضر آج آپ کو انکشاف کرتا ہوں کہ پندرہ ہزار روپے مہینے کی تنخواہ میں مقصود چپڑاسی چھوٹے میاں کی شگر مل رمضان شگر مل میں ایک ملازم تھا اس کے بینک اکاؤنٹ میں ایف آئی اے نے پتا چلا ایف آئی اے کو کہ تقریباً چار ارب روپیا تین سو پجھتر کون روپیا اس کے بینک اکاؤنٹ میں آ گیا جیسے ہی ایف آئی اے کو پتا چلا تو منڈی بھاو دین کے نوجوانوں پتا کیا ہوا پہلے تو چھوٹے میاں نے اپنے بیٹے کو لنڈن بجھوایا وہ جلدی جلدی فرار ہوا رات کو وہ ان کا سپیشلس تھا پیسے کٹھے کرنے والا سلبان شباز وہ آج لنڈن بھاگ گیا ہے پھر مقصود چپڑاسی کو جلدی سے بار بجھوایا جب نون لیگ کا دور تھا تو اپنے دماد کو چھوٹے میاں نے بار بجھوا دیا ہمارے دور میں نہیں اپنے نون لیگ کے دور میں بار بجھوایا جب پتا چلا کہ اس کو سرکاری سرکاری گورنمنٹ کے آفیسز سے کرایاں مل رہا تھا گورنمنٹ کے ادارے سے جبکہ بلڈنگ ہی نہیں بنی تھی اس کو بار بجھوایا اس سے پہلے بھگوڑے میاں کا دو بیٹے نون لیگ کے دور میں بار بجھوا دیئے اور آئے ساگڈار کو منشی کو کون بھولے گا اس کو یہ خاکان عباسی جب پرائیم منسٹر تھا عوام کے ٹیکس کے خرچے پہ اپنے جہاز میں اس نے اس کو بار بجھوایا اب نوجوانوں مجھے یہ بتاؤ کہ اگر آپ نے جوری نہیں کی تو آپ کو ڈرج کس چیز کا ہے پاکستان کی ہاں عمران خان سے ڈار ہے اس لیے ڈار ہے کہ عمران خان کی کوئی قیمت نہیں جنرل مشرف کی طرح اس نے آپ کو این ار او نہیں دینا کیسز آپ کے پرانے ہیں این ار او میرے سے مانگ رہے ہو جس طرح جنرل مشرف سے لیا تھا ہدایبہ پیپر ملکہ کوئی ڈاکو کو این ار او نہیں ملے گا جب تک آپ اس ملک کا پیسہ واپس نہیں کریں گے جب تک یہ سن لو سن لو جب تک میں اپنی قوم کے سامنے وعدہ کر رہا ہوں جب تک میں زندہ ہوں میں ان کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا جب تک قوم کا پیسہ نہیں واپس کریں گے مانڈی بہو دین شباز شریف ٹیلی فون کرتا ہے کہ جسٹس قیوم تین سال نہیں پانچ سال کی سزاد ہو یہ آپ نہیں ہوتا سپریم کورٹ کے اوپر ڈنڈے سے چیف جسٹس کے اوپر آپ حملہ نہیں کوئی کرتا ہم عدالتوں کی عزت کرتے ہیں اس کو پہلے جسٹس سجاد علی کو ڈنڈوں سے عدالتوں سے بھگایا کیونکہ وہ کرپشن کا کیس سن رہا تھا اور پھر بریف کیس چلے کوئٹا کے بینچ کو خریدا گیا اور اب مریم صاحبہ کہتی ہے میرے پاس ٹیپے ہیں دیران خان جتنا بجیان جماعتاں پھر بڑا پٹنا حلک جتنا وی عمران خان جتنا بجیان جماعتاں پھر بڑا پٹنا کبھی جت جاوے ساڈی تحریک یہ اگ میرا جی کر دائے کبھی عمران خان دے جل سے چی اگ میرا جتی کبھی نوجوانوں کبھی آپ نے سنا کبھی آپ نے سنا کہ سیاستدان ٹیپے رکھتے ہیں اور ٹیپوں سے بلیک میل کرتے ہیں ججوں کو پہلے وہ عرشد ملک جج تھا اس کے اوپر جی ہم ٹیپ ہمارے پاس ہے پھر پرانے چیف جسس کے اوپر ایک ایک ٹیپ بنائی گئی ایک فیک ٹیپ بنائی گئی اپنے کیسے بچنے کے لیے یہ پولیٹیشن نہیں کرتے یہ مافیا کرتا ہے اور اس مافیا کا میری قوم نے مقابلہ کرنا ہے آپ نے میرے ساتھ ملنا ہے میرے پہ چھوڑیں میں نے ان کا آپ کو بتا دیا ہے جب تک زندہ ہوں ان چوروں کا میں مقابلہ کروں گا اچھا جی اب یہ جلدی کیا ہے عدم اعتماد ووٹ کے لیے ڈیزل کا تو ہمیں پتا چل گیا جلدی کیا ہے شباز شریف کو مقصود چپڑاسی کی مشکل پڑ گئی ہے اسے پتا ہے کہ جب بھی یہ کیس سنا گیا تو اس سے تو اب بچ سکتا نہیں ہے اگر ہر جگہ جی میں بے قصور ہوں اگر دھیلے کی بھی کرپشن ثابت ہو جائے تو میں یہ کر دوں گا نم بدل دوں گا شباز شریف اگر تم بے قصور ہو کیوں ٹائم لیتے ہو دالتوں سے کہو ڈے ٹو ڈے ہیرنگ کرو ہر روز میرا کیس سنو جب میرے اوپر آپ نے سپریم کورٹ میں کیس کیا تھا کیا میں بھار بھاگیا تھا میں نے وہاں کھڑے ہوکے سپریم کورٹ میں ثابت کیا کہ میں صادق اور امین ہوں ایک ایک جو جو دستا ویزات سپریم کورٹ نے میرے سے مانگے میں نے دیئے میں تو کہیں نہیں بھاگا میں نے تو ڈیٹے نہیں لی میں نے تو بلکہ سپریم کورٹ کو آجلدی کیس سنو تو شباز شریف کیوں بھاگ رہے ہو ازاد عدالتے ہیں وہ بیٹے کیوں بھاگوایا ہوا ہے وہ بھگوڑے میاں کے دو بیٹے کیوں بھاگے ہوئے ہیں اور مریم بی بی آپ بھی یہ صرف بتا دیں کہ اسی کورٹ اوپیہ آپ کا چودری شگر مل میں آپ کے پاس جس آدمی سے وہ دبائی کے آدمی سے کہا بھیجا اس نے کہا میں نے کوئی پیسہ نہیں بھیجا اس کا مطلب کہ وہ بھی ڈری ہوئی ہیں کیسے وہ بھی ڈر آ رہی ہیں ججز کو تو عدم اعتماد یہ اس لیے چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی یہ حکومت جائے اور ہم پھر سے کسی طرح بچے جس طرح مشرف کے دور میں بچے تھے تو شریف آندان میرا آج پیغام ہے آپ کو آپ جو بھی کریں گے ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں جو بھی جو بھی آپ کا پلان ہے کپتان اس پلان کے لیے تیار بیٹھا ہے اور انشاءاللہ آپ کو پھر شکست ہوگی لیکن شکست نہیں ہوگی آپ جیلوں میں جائیں گے یہ کہتے ہیں کہ بہت مہنگائی ہو گئی مہنگائی ہوئی ہے میرے پاکستان میرے پاکستانیوں اس پر کوئی شک نہیں کہ مہنگائی ہے سارا وقت میں یہ سوچتا ہوں کہ کس طرح میں اپنی قوم کے اوپر سے بوجھ اٹھا سکوں اور میں اپنے ان لوگوں کو جو ہمارے صحافی برادری کے لوگ ہیں میں ایک صرف آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جب آپ بتاتے ہیں مہنگائی ہے تو یہ بھی بتائیں کہ یہ مہنگائی کیوں ہے مہنگائی کی وجہ کرونا کے بعد جو ساری دنیا میں سپلائے سپلائے لائنز یعنی کہ جو چیزیں پہنچ رہی تھی کرونا کی وجہ سے بند ہو گئی اور اس کی وجہ سے چیزوں کی کمی ہوئی چیزیں مہنگی ہو گئی آج پٹرول چند بھی آٹھ سو مہینے پہلے چالیس چالیس ڈالر کا جو پٹرول تھا وہ آج نوے ڈالر پہ پہنچ گیا اس کا ہم کیا کریں پٹرول ہمیں باہر سے مگوانا پڑتا ہے ہم نے سارے اپنے ڈیوٹیز اور ٹیکسز کم کر دیئے تاکہ لوگوں پہ بوجھ نہ پڑے ہر مہینہ حکومت کو ٹیکس کم کرنے کا ڈیوٹیز کم کرنے کا ستر ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے لیکن ہم کیونکہ لوگوں پہ بوجھ نہ پڑے ہم نے اس کو کم کر دیا ہے ہم نقصان لے رہے ہیں اور انشاءاللہ ابھی اور بھی آپ کو چیزیں بتائیں گے کہ کیسے آپ کے اوپر بوجھ کم کر سکتے ہیں دوسرا ذرا یہ سنیں پاکستان میں پاکستان میں پیپلز پارٹی کے دور میں اس سے زیادہ مہنگائی تھی نون لیگ کے پہلے سال میں اس سے زیادہ مہنگائی تھی لیکن امریکہ میں چالیس سال کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی ہے آج امریکہ میں برطانیہ میں تیس سال کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی ہے جرمنی میں چھپیس سال کے بعد آج سب سے زیادہ مہنگائی ہے ترکی میں بیس سال کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی ہے اور یہ اگر آپ اپنے موبیل فون کے اوپر گوگل کریں آپ کو پتا چل جائے گا کہ میں سچ بول رہا ہوں ہماری ہماری بدقصبتی ہے کہ دنیا میں ساری چیزیں جو ہم باہر سے مگواتے ہیں تیل پٹرول گیس کوئلہ گھی یہ سب دکھنے سے زیادہ مہنگے ہو گئے ہیں تو اس لیے مجھے احساس ہے کہ مہنگائی ہے لیکن میں آپ سے آج وعدہ کر رہا ہوں کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح آپ کے اوپر بوجھ کم کریں اور آپ دیکھیں گے ہم قدم اٹھاتے جائیں گے تابکہ آپ کو بوجھ نہ آئیں لیکن مجھے فخر ہے کہ آج پاکستان میں ہمارا ملک صحیح طرح سے پر نکل چکا ہے ریکارڈ ایکسپورٹس ہے ہماری اس کا مطلب کبھی اتنا زیادہ پیسہ پاکستان میں نہیں آ رہا تھا جو آج ہے ہماری ٹیکس کلیکشن ریکارڈ ہے کبھی اتنی زیادہ عام دنی نہیں تھی جو آج ہے جو ہمارے بیرون ملک پاکستانی ہیں کبھی اتنا زیادہ پیسہ پاکستان میں نہیں بھیجا جو آج انہوں نے بھیجا ہے اور منڈی بھاودین تو ایسی جگہ ہے یہاں سے بہت زیادہ لوگ باہر کام کرنے گئے ہوئے ہیں میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ بیرون ملک پاکستانی مارا سب سے بڑا ساس ہے اور ان کو ہم نے اب ووٹ دینے کا حق دے دیا ہے اب پہلی دفعہ بیرون ملک پاکستانی ووٹ دیں گے پاکستان میں اور اس کے بعد کبھی بھی زراد کے اندر اتنا زیادہ پیسہ نہیں آیا جو آج آ رہا ہے کبھی کسان کو وہ قیمتیں نہیں ملی جو اب مل رہی ہیں شگر جب شگر مل کہ باہر کسان کھڑے ہوتے تھے جس ریٹ پہ وہ گناہ بیچتے تھے وہ کٹوٹی کرتے تھے ایک ایک سال پیسہ نہیں ملتا تھا ہماری حکومت نے قانون پاس کر کے آج جو بھی کسان گناہ بیچتا ہے اس کو قیمت ملتی ہے اور پیسہ ملتا ہے اور سال انتظار نہیں کرنا پڑتا یہ وہ حکومت ہے جو اپنے کسانوں کے ساتھ کڑی ہے اور مسلسل مدد کر رہے ہیں ہم اپنے کسانوں کی کہ زیادہ سے زیادہ قیمت ہمارے کسانوں کو ملے جب کسان خوشحال ہوتا ہے ملک خوشحال ہو جاتا ہے اس کے علاوہ منڈی باودین کے لوگوں پہلی دفعہ آپ کی پاکستان میں ایک ازاد فورن پولیسی بنی ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ کسی اب دوسرے ملک سے پاکستان ڈکٹیشن نہیں لیتا پچھلے دوروں میں پاکستان میں ڈرون اٹیک ہوتے تھے جو ہمارا ملک ہمارا ایلائی تھا وہ ہمارے ملک پہ بمباری کرتا تھا اور ہمارے حکمران چپ کر کے تماشا دیکھتے تھے کیوں کیوں دیکھتے تھے نو جوانو یہ کیوں نہیں بولتے تھے جب ہمارے ملک پہ بمباری ہوتی تھی کیونکہ ان کی دولت ان کے پیسے ان کی بزنس پاکستان سے باہر پڑی تھی یہ ان کے غلام تھے اور غلام ہیں اگر میرے بھی پیسے چوری کر کے میں باہر بھیج دوں آج میں بھی نہ بول سکوں اب میں آج بھی ایک سوپر پاور کو یہ نہ کہوں کہ میں تمہیں بیس نہیں دوں گا یا ڈرون اٹیک ہمارے دور میں کیوں نہیں ہوتے اور اور میرے پاکستانیوں ایک تو میں انتظار کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے ملک میں انشاءاللہ جو ہم اپنے نوجوانوں کے لیے آئی ٹی کے اندر انفرمیشن ٹیکنالوجی میں جو انقلاب لے کے آ رہے ہیں کیونکہ ہماری نوجوان آبادی ہے پہلی دفعہ پاکستان میں ستر فیصد انفرمیشن ٹیکنالوجی آئی ٹی کے ایکسپورٹس بڑھی ہیں اور اس کے پر ہم پورا زور لگا رہے ہیں نوجوانوں انشاءاللہ جو روزگار اس سے ملے گا پھر ہم دو پروگرام لے کے آ رہے ہیں آپ کے لیے کامیاب پاکستان میں سود کے بغیر کرزے اپنے نوجوانوں کے لیے لے کے آ رہے ہیں تاکہ خود اپنے لیے نوکریاں ڈھونڈ سکے اور سب سے بڑی بات منڈی باودین کے لوگوں یہ کبھی پاکستان کی تاریخ پر نہیں ہوا کہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہر خاندان کو دس لاکھ روپے کی ہلت انشورنس لے کے آ رہے ہیں ایک غریب گھر میں ایک غریب گھر میں جب ایک بیماری آتی ہے پیسہ ہوتا نہیں لوگوں خاندان کے پاس کرزے لے لیتے ہیں علاج کروانے کے لیے لوگ غربت کی لکیر کے نیچے چلے جاتے ہیں جب کوئی بری بیماری ایک غریب گھرانے میں ہوتی ہے لیکن آپ کے لیے اب دس لاکھ روپے کا ہیلتھ کارڈ ہے کسی بھی ہسپتال میں جا کے گورنمنٹ ہسپٹل نہیں اچھے سے ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں دس لاکھ روپے تک یہ پہلے کیوں نہیں ہوا نوجوانوں یہ پہلے کیوں نہیں ہوا کیونکہ جب یہ دو بڑے خاندانوں کو خانسی بھی ہوتی تھی یہ لندن چلے جاتے تھے چیک اپ کے لیے لندن چلے جاتے تھے ان کو کیا پتا کہ یہاں لوگوں کی کن کسی کن مشکلوں کا ہی عوام سامنا کرتا تھا تو انشاءاللہ یہ شروعات ہیں ہم نے پاکستان کو ایک فلائی ریاست بنانا ہے جس کے لیے یہ ملک بنا تھا اسلامی فلائی ریاست اور اس کے سفر میں سب سے بڑا قدم جو ہم نے اٹھایا ہے وہ ہے ہیلت انشورنس سید کارڈ کا تو اس کا آہستہ آہستہ آپ کو پتا چلے گا کہ امیر ترین ملکوں میں بھی ہر خاندان کے پاس ہیلت انشورنس نہیں جو انشاءاللہ یا مارچ تک سارے پنجاب کے اندر آ جائے گی اس کے لیے بھی اسبان بزدار میں آپ کو خراجہ تحسین پیش کرتا ہوں چار سو عرب روپیہ کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں کہ چار سو عرب روپیہ آپ نے مختص کیا ہے اپنی ساری عوام کو ہیلت انشورنس دینے کا ہر خاندان کو اس کا تو آپ کو اللہ بھی سواب دے گا اور آخر میں اپنے پاکستانیوں کو میں اپنی آخر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں اور یہ بڑا غور سے آپ نے میری بات سننی ہے قرآن کی آیت میرے نوجوانوں قرآن کی آیت ہے عمر بن معروف عمر بن معروف وہ نہی ان منکر اس کا کیا مطلب ہے جب مدینہ کی ریاست بنی تو یاد رکھیں وہ دو اصولوں کے اوپر کھڑی ہوئی ایک تھا انصاف کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں برباد ہوئیں جدر جب چھوٹا چور چوری کرتا تھا تو اس کو جیل میں ڈال دیتے تھے لیکن جب بڑا ڈاکو چوری کرتا تھا اس کو آپ کا نظام نہیں پکڑ سکتا تھا قوم تباہ ہو جاتی ہے تو ایک وہ حصول تھا انصاف کے اوپر ایک قوم کھڑی ہوئی مدینہ کی ریاست اس کی بنیاد انصاف پہ رکھی گئی اور دوسرا عمر بن معروف اب یہ سن لیں اللہ کا حکم ہے قرآن میں اللہ نے کہا میں نے تمہیں سب سے عظیم قوم مسلمانوں سب سے عظیم قوم دنیا کی امامت کے لیے بنایا ہے اور پھر کہا کہ تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو اور بدی کو ختم کرتے ہو یعنی قوم جب تک اچھائی کے ساتھ نہ کھڑی ہو اور برائی کے خلاف جہاد نہ کرے وہ قوم عظیم قوم نہیں بن سکتی اب یہاں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ جس ملک میں ایک لیڈر جو اپنے آپ کو لیڈر کہتا ہے اگر چوری کا پیسہ چھپانے کے لیے مقصود چپڑاسی کے پاس پونے چار ارب روپیہ رکھتا ہے اور اس کو بجائے قوم اس کو جیلوں میں ڈالے وہ اس کے اوپر اس کو لیڈر سمجھتی ہے اس کو تقریریں کرواتی ہے وہ قوم آگے نہیں بڑھ سکتی ملانا رومی نے بھی یہ کہا کہ قوم تب تباہ ہوتی ہے اچھے برے کی طبیز جب ختم ہو جاتی ہے وہ جو بگوڑا بار بیٹھا ہوا ہے کئی صحافیوں نے کہا جناب اس کو تقریر کرنے کا موقع دیا جائے یعنی کوئی میں ان صحافیوں سے پوچھتا ہوں آپ میں اچھے برے کی طمیز نہیں اگر اس کو تقریر کرنے کا موقع دیا جائے تو جیلوں میں جو غریب چور پھسے ہوئے ہیں ان کو بھی بولے کا موقع دیا جائے اگر بڑے چور کو اب برا نہیں کہتا معاشرہ تو پھر چوری میں برائی کیا ہے کیوں کوئی محنت کرے آپ نوجوانوں آپ جب دیکھیں کہ ایک چور چوری کرتا اور معاشرہ اس کو نوازتا ہے پھول پینکتا ہے لیڈر بنا دیتا ہے تو آپ بھی سوچتے ہیں کہ ہم پاگل ہیں کہ پہلے پڑھیں بارہ سال پندرہ سال پھر محنت کریں صبح سے لے کے شام تک اور ہم حلال کی روزی جب کمائیں تو ہم آئے تو کوئی پوچھتا نہیں اور ہم دھکے کاتے پھرتے ہیں اور چور اس ملک میں بڑے بڑے عودوں میں پہنچ جائیں اور پتہ بھی چل جائے کہ جب مقصود چپراسی کے پاس اپنے چوری کا پیسہ آپ چھپاتے ہیں اور پھر بھی آپ کو تقریریں کرنے کا محاکم ملتا ہے تو کون محنت کرے گا کیوں محنت کرے گا کوئی اس لیے اللہ نے ہمیں قرآن میں کہا ہے کہ اگر معاشرے نے اٹھنا ہے اچھے برے کی تمیز کرو میں نے مغرب میں اپنی بیس تیس سال گزارے ہیں آپ اگر ادھر چلے جائیں آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ معاشرے ہیں جو اللہ کے پیغام پہ ہمارے سے بہتر چل رہے ہیں یاد رکھیں اللہ رب العالمین ہے سب انسانوں کا خدا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے مطلب یہ کہ جو بھی ان کے پیغام پہ چلے گا اللہ کی نعمتیں ان کے اوپر آئیں گی چاہے وہ مسلمان ہے یا نہیں ہیں جو ان کے حکم پہ چلے گا وہ معاشرہ خوشحال ہوگا اور جو معاشرہ بشاک ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں ان کے احکامات پہ جب ہم نہیں چلیں گے تو اس معاشرے کے اوپر اللہ کی برکتیں نہیں آئیں گی اس لیے میں ان کے کوئی میری ان چوروں کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں ہے لیکن میں اپنے ملک کو ایک عظیم ملک بن کے دیکھنا چاہتا ہوں اس لیے میں ان کا مقابلہ کر رہا ہوں میں پھر سے منڈی باؤدین آپ کا دل سے شکریہ دا کرتا ہوں میں اپنے ایم این ایز ایم پیز سب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور اس شاندار جلسے کا میں اس لیے آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ میں پہلے بھی آئے تھا الیکشن سے پہلے ہمیشہ آپ نے میری حوصلہ افضائی کرتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ پاکستان پاہیدہ با